بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی میزبان سیدہ شمالہ رباب رزوی کا سلام آپ کی خدمت میں عرض ہے عزان محترم روزانہ کے روزے کے ایک مسئلے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آج ہم امام محمد باقر علیہ السلام کے قول سے اپنی پروگرام کا آغاز کریں گے کیونکہ جو ہمارا سوال ہے وہ امام کے جو ہمارا سوال ہے اس کا جواب امام کے قول میں موجود ہے سوال کیا ہے کہ وہ کون سے افراد ہیں جن کا روزہ کامل ہی نہیں ہے پورا ہی نہیں ہے مکمل ہی نہیں ہے خواہ وہ پورا روزہ رکھ لیں تو امام اس کے لئے فرماتے ہیں کہ وہ چار لوگ ہیں جن کا روزہ کامل نہیں ہے وہ کون لوگ ہیں وہ شخص جو اپنے امام کی نافرمانی کرے دوسرا فرار شدہ غلام جب تک وہ واپس نہ آ جائے سوم وہ عورت جو اپنے شہر کی اطاعت نہ کرے جب تک کہ توبہ نہ کرے چہرم وہ فرزن جو آق ہو والدین کی طرف سے اور جب تک والدین کی اطاعت نہ کرے ہم نے استفادہ کیا کتاب بحار الانوار سے جس کی جل نمبر 93 اور صفحہ نمبر 295 ازان مہترم اسی سوال سے جڑا ہمارے پاس جو پچھلے ہم پروگرام میں سوال آ چکا تھا کہ کون سے لوگ ہیں جو روزہ نہ رکھیں ہم نے بتایا تھا بزرگوں کے حوالے سے اب ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے کہ جو پریگرنٹ خواتین ہوتی ہیں کیا ان پر روزہ ماف ہے یا نہیں یا جو لیکٹیٹنگ مدر ہوتی ہیں دودھ پلانے والی ماں آیا ان کے روزے کا کیا حکم ہے تو اس کے لیے ہم نے استفادہ کیا ہے مسئلہ نمبر 1698 سے کہ جس عورت کے وضع حمل کا وقت قریب ہو اس کا روزہ رکھنا خود اس کے لیے اس کے ہونے والے بچے کے لیے مذہر ہو اس پر روزہ واجب نہیں ہے اور ضروری ہے کہ وہ ہر دن کے وضع ایک متعام فقیر کو دے اور ضروری ہے کہ دونوں صورتوں میں جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا بھجا لائے پھر اسی طرح مسئلہ نمبر 1699 جو عورت بچے کو دودھ پلاتی ہو اور اس کا دودھ کم ہو خواہ بچے کی ماں ہو یا دایا اور خواہ بچے کو مفدود پلا رہی ہو اگر اس کا روزہ رکھنا خود اس کے یا دودھ پینے والے بچے کے لیے مذہر ہو تو اس عورت پر روزہ رکھنا واجب نہیں ہے اور ضروری ہے کہ ہر دن کے اوضع ایک متعام فقیر کو دے اور دونوں صورتوں میں جو روزے نہ رکھے ہوں ان کی قضا کرنا ضروری ہے لیکن اتیاد واجب کی بنا پر یہ حکم صرف اس صورت میں ہے جبکہ بچے کو دودھ پلانے کا انحصار اسی پر ہو لیکن اگر بچے کو دودھ پلانے کا کوئی اور طریقہ مثلاً کوئی اور کچھ عورتیں مل کر بچے کو دودھ پلائیں یا اسے دودھ پلانے میں فیڈر کی مدد بھی لی جا سکتی ہو تو ایسی صورت میں اس حکم کو یعنی اس حکم کے ثابت ہونے میں اشکال ہے آپ کی سماتوں کے لیے بہت زیادہ ممنون و مشکور ہوں اور آپ سے ایک دفعہ پھر درخواست اوزار ہوں کہ چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کیجئے جزاکاللہ خیرنٹ کسیرہ